T20 World Cup 2024 سپیشل اور آج ہے وہ فائنل کا دن بریک پہ جاننے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے دونوں ٹیمز کی اگر بات کریں سوہل میں آپ کی طرف آوں گی ایک ٹیم جو کہ کبھی بھی فائنل میں آئی نہیں ہے اس کو فائنل کا سکیر نہیں پتا اس کو فائنل کا پریشر نہیں پتا اس نے اس پریشر کو ٹیک اپ کرنا ہے اور فائنل جیتنا ہے ایک ٹیم جو کہ وقتاً فا وقتاً فائنل میں آ چکی پچھلے 2013 میں جہاں چیمپینز ٹروفی جیتی تھی انڈیا نے اس کے بعد سے پانچ فائنل آئی سی سی کے الگ الگ ورلٹس چیمپینشپ کے دو فائنلز ہو گئے 2023 ورلڈ کپ کا فائنل ہو گیا الگ 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 فائنل 2017 کا سترہ کی چیمپینز ٹروفی بلکل چیمپینز ٹروفی کا فائنل ہو گیا اتنے فائنلز کھیلنے کے بعد وہ جیت نہیں پائے اس کا ایک الگ پریشر ہے ان دونوں میں سے اگر میں پریشر کی ویٹیج کی بات کروں کون سا ویٹ کس کس پریشر کا ویٹیج زیادہ ہے آئی تنگ اینڈیا کے اوپر دیکھیں در تب ہی پیدا ہوتا ہے جب آپ کسی پروسس سے گزرتے ہیں اور اس میں بار بار آپ فیل ہوتے ہیں تو آپ کے اندر ایک در پیدا ہوتا ہے جیسے ساؤتھ افریقہ میں سمی فائنل کو لے کے تھا تو ابھی وسیم بھائی نے بھی منشن کیا انہوں نے وہ بیریر جو مینٹل بیریر تھا وہ کرس کر لیا ہے اب یہ ان کے لئے ایک نئی چیز ہے اب ان کے اوپر وہ ٹیگ نہیں ہے کہ یہ سمی فائنل کبھی نہیں جیتے یہ چھ دفعہ سات دفعہ سمی فائنل ہا رہے ہوئے ہیں فائنل نہیں جیتے اس کے لئے انڈیا کے اگر بات کریں تو ان کے اوپر یہ ایک ٹیگ جو لگیا ہے کہ وہ فائنل نہیں جیت پا رہے سرٹن ریزن گو کہ وہ کرکٹ بہت اچھی کھیلتے آ رہے ہیں پچھلے آٹھ دس سال سے گر ان کی کرکٹ دیکھیں تو وہ ٹیگ جیتے ہیں اور ہر ای سی سی کے ایونٹ میں وہ ٹاپ ٹو میں فنش کرتے ہیں تو ان کے لئے وہ بیریئر ہے کہ کہ وہ نہیں کرسکتے ہیں ٹھیک ہے وہ ان کو انسر کیسے انہوں نے تلاش کرنا ہے رہول ڈریوڈ اور روحید شرمہ کے اوپر ہے تو ابھیسلی گوئنگ انٹو فائنل انڈیا کے اوپر زیادہ پریشر ہوگا ایکسپیکٹیشن کا بھی آپ دیکھیں ان کے اوپر ان کی عوام کی ایکسپیکٹیشن اگر آپ دیکھیں تو زیادہ ہوگی ساؤتھ افریقان تو ابھی اسی خوشی میں کہ انڈیا کے اوپر زیادہ ہے تو کہیں نہ کہیں جا کے وہ آپ کے بیک اف دی مائنڈ ہوتا ہے کہ آپ کے اوپر لیس پریشر ہوگا میں یہ نہیں کہہ رہا کہ پریشر نہیں ہوگا اس لی ہوگا اگر وہ آپ ویٹنچی بات کریں تو میرے خیال میں وہ انڈیا کے اوپر زیادہ ہے ایس کمپیر ٹو ساؤتھ افریقہ بٹ اب راہول ڈریوڈ اور ان کی آخری اسائنمنٹ آپ کہہ سکتے ہیں راہول ڈریوڈ کی تو آخری ہے روحید بھی کتنا لمبا آپ جائیں گے ببکل ببکل آخری ہی ہے اس کیپٹن سپیٹن تو ایک ایک ٹروفی وہ چاہیں گے اپنے اپنے مجھے نہیں پتا راہول ڈریوڈ دوبارہ لیتے ہیں اسائنمنٹ تو آپ چاہتے ہیں کہ جیسے میں جیسے پلائنگ کیلئے میں آپ کے پاسصوئی اسائنمنٹ ہوتی ہیں تو کوچنگ اسائنمنٹ میں بھی چاہتے ہیں تو وہ کہیں نہ کہیں جا کے آپ کے اوپر وہ پریشا بھی ڈالتی ہے یہ ایک ایک بوسٹ بھی دیتی ہے کہ نہیں نا ہن forest we'll do it انجازہ سب سے اپنی مجھے رہے ہیں جیسے بھی بات بائیلیٹرل سیریز کی ہو رہی ہے فائنل کھیلنے اور ہارنے کی ہو رہی ہے افریقہ پہلی مرتبہ پہنچا ہے فائنل میں انڈیا کو گورا ہم دیکھتے ہیں جیتے ہوئے بائیلیٹرل جیسا بھی آٹھ دس سال کا ذکر کیا ہے سوہل صاحب نے بھی آپ سمجھتے ہیں کہ ایک جگہ آتی ہے انہوں نے روہت کو کپتان بنایا ویراٹ کو لی کو ہرایا ہٹایا شاستری اور چل سکتے تھے شاستری صاحب کو بھی ہٹایا ان کی جگہ پر راہل ڈراویٹ کو لے آئے تو اس میں صرف ایک یہی وجہ نظر آتی تھی تو کوئی پروگرس اس کے علاوہ بھی رکی تو نہیں آپ کو لگتا ہے کہ وہ ٹیم اسی طریقے سے آگے بڑھ رہی ہے ایک منسٹ چینج کرنے کی ضرورت تھی اس وقت جب انہوں نے ان دونوں کو الگ کیا ہے ہم عوضوں سے اور اس کی جگہ پر روہت کو لے کر آئے دیکھیں چینج جب بھی آپ کوئی کرتے ہیں تو اس کے پر سوچ مجھے یہی ہوتی کہ آپ نے ایک سٹیپ اس سے اور آگے جانا ہے تو اگر آپ وہ دیکھتے ہیں ایک سٹیپ اس سے آگے ٹیم گئی ہے انڈیا کی آپ کو نظر آ رہا ہے کہ وہ گئی ہے گئی ہے گئی ہے آپ ٹیم کا منسٹ دیکھیں سکل لیول دیکھیں اوورال اگر آپ ٹیم کا کمبینیشن دیکھتے ہیں وہ چینج ہوا ہے اس کے اندر جو جو مائنسٹ آپ کو نظر آ رہا ہے ابھی جو پہلے بات ہو رہی ہے مطلب انٹرسٹنگ ہے ایک ہوتا ہے جیت کا پریشر ایک ہوتا ہے ہرکر پریشر ہرکر پریشر اور جیت کا پریشر زیادہ ہوتا ہے آپ کے اوپر اس کو جیسے انڈیا کے اوپر جیت کا پریشر ان سے انڈل نہیں ہو پا رہا ہے کہ سب ایکسپیٹ کرتے ہیں جنگ بیٹن آ رہے ہیں سارے ماچی جیتے آ رہے ہیں اس میں جو بیس ٹیمیں میں نظر آئی ہیں اس لیے کہ ہم کیوں ہمیشہ مثال لیتے ہیں ان کو ناک آؤٹ کے اندر کبھی ایشو نہیں ہوا انڈیا ناک آؤٹ میں آئی یا سمجھ لیں کہ انہوں نے تو آگے جانا ہی جانا ہے جیتنا بھی انہوں نہیں ہیں وہ چاہے وہ پرانی آپ مائٹی ٹیم دیکھ لیں ان کی ارلی جو لیٹ نائنٹیز والی تھی جا ارلی ٹو تھاؤزن والی انہوں نے جس کو زبتر سینڈل کیا ابھی بھی اگر آپ دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ ان چاروں میں اگر آسٹریلیا ہوتی تو شاید ہم ڈبیٹ یہ آسٹریلیا کے بارے میں نہ کر رہے ہوتے ہیں آسٹریلیا تو ناک آؤٹس میں آکے ایک عجیب سی پاور آ جاتی ان میں ان کو آتا ہے ابھی سوہل جو بات کر رہے ہیں وہ فیل ان کو ہے کہ انہوں نے ٹروفیس جیتنی کیسی ہیں ان کی چلتی آ رہی ہے یہ چیز اگر آپ سیمٹیز میں چلے جاتے ہیں ایٹیز میں جاتے ہیں سب کو پتا ہے انہوں نے جیتنے جیتنا ہے ان کو آتے تھے ایسے پتا ہی تھا کہ یہ جیت نہیں آیا انہوں نے آرنا تو ہے ہی نہیں تو باقی تیم اکل یہ بھی تا ہے ان دونوں کے علاوہ آپ کسی کو ایسے ٹاگ نہیں کر سکتے کہ یہ ایرا ان کا ہے یہ آئیں یا نہیں جیت جائیں گے انڈیا نہیں کر سکا ہے پاکستان بھی ایسا نہیں کر سکا سات افریکا بھی نہیں کر سکا ہے تو ایک limit تک ہے پاکستان کا اپنے کیا نام لے لیا مطلب ہم USA سے کھیلتے ہوئے ڈر رہے ہیں آئیلینڈ سے کھیلتے ہوئے کاشم جیت جائیں USA سے کھیلتے ہوئے کاشم جیت جائیں نمی بی آ سے کھیلتے ہوئے کاشم جیت جائیں یہ تو آپ ہمی سائیڈ پہ کر دیں تو وہ جو پریشر ہے نا یہ انڈیا کا ٹیسٹ ہے کہ ایدر یہ وہ بریئر کروس کر سکیں گے کیونکہ اب اگر آپ دیکھتے ہیں ایتنگ میچ کی جو ہم بات کریں گے سارے فیورٹ ابھی بھی ہم انڈیا کو ہی کہیں گے کنڈیشن کو دیکھتے ہوئے جساں کھیلتے ہوئے ہیں جو رسورس کے پاس لیکن اب بات وہی پریشر کیا جاتی ہے ببکل کیونکہ برینڈ انہوں نے ایک تو کلیرلی کہہ دیا ہے کہ روحید نے کہا جی میں نے ایسے ہی کھیلتے ہوئے ہیں کولی کو کھلانا ہے تو وہ کھیلے گا مدرد دینا چینجی گئے نہیں تھے اب اس میں اگر روحید جلدی آؤٹ ہوتے ہیں اس کے بعد کیا آپ پھر جو سوریا کو معا رہے ہیں ویسے ہی پرفارم کر پائیں گے کہ ان کو کوشن مرے لے نا اوپر سے کک سٹارٹ آپ کو دے رہے ہیں پھر آپ کے جو نیچے والے باتسمن ہیں جال رونڈر ابھی تک تو یوسفل وہ نظر رہے ہیں پانڈیا ہیں کیا وہ ہنڈل کر پائیں گے وہ پریشر اگر ان کے اوپر وہ آ جاتا ہے تو اس میں انڈویجیل چیزیں بڑی آجائیں گے کہ آپ کے بس کریکٹر کونسے ہیں ٹیم کے اندر ان کی پریشر ہنڈلنگ کیسی ہے بڑے اوکیزن پر وہ رائز کریں گے یا نہیں کریں گے یا اور نیچے آ جائیں گے تو انڈویجیل جو ہوتے ہیں ان کے اوپر بھی کافی آجائیں گے مطلب بھی چوکر جایستان کے جو بنتے ہیں ابھیس ہی وہ ٹیم کے اندر پلیئر ہی ہیں وہ پلیئر ہی آپ کو نظر رہتے ہیں کہ یہ ان سے نہیں ہو پا رہا ہے تو لیٹسی کہ اب انڈیا نے کچھ پلیئر جس میں چینگ کیے ہیں کہ کیا وہ بیریر توڑتے ہیں اسی طرح ساتھ آفریقہ کا دیکھتے ہیں ہمیں کہ ان کی بھی ٹیم کے اندر آپ کو ایک وہ بلیو تو نظر آ رہی ہے ایک روتھلیس نظر آ رہی ہے ان کی بیٹنگ میں بھی اور باولنگ تو ان کی کمالگی ہے ہی ہے تو آئی تنگ کہ کم پریشر میرے خیال میں ساتھ آفریقہ کے اوپر ہوگا انڈیا کے اوپر جو ایکسپیٹیشنز کا جو پریشر ہے وہ بہت زیادہ ہوگا بریچ ٹاؤن میں ویسے انڈیا ایک میچ اپنا کھیل چکی ہے ساؤت آفریقہ نے ابھی تک کوئی ماچ نہیں کھیل رہا ہے کنڈیشنز اور ان کے حساب سے تو ہم بات کریں گے بہت اس سے پہلے کس طرح ٹیم کا پورے ٹورنمنٹ میں ایک پرفارمنس رہی ساؤت آفریقہ کی ٹیم پہ سب سے پہلے نظر ڈالیں گے کہ من آف دی ماچ کتنے سکیٹرڈ ہیں اور پوری ٹیم ورک آپ کو دکھ رہا ہے ایک انڈووجیبل نہیں ہے جس پہ دیپنڈنسی ہے سفر کیسا ہے ان کا جو ہے من آف دی ماچ کا سفر کیسا ہے کون من آف دی ماچ بنے ساؤت آفریقہ کی اگر ہم بات کرتے ہیں اور ساؤت آفریقہ کے اوپر نظر ڈالتے ہیں تو یہ رہا ساؤت آفریقہ کے من آف دی ماچ کے سفر یہ نوکیا ان کے ایک میچ میں رہی ہے من آف دی ماچ بمقابلہ سری لنکا یہ ان کے من آف دی ماچ اور جب ہالنڈ کے خلاف کھیلے ہیں تو دیویڈ ملر یہاں پر انسٹر ٹرنس کی ایک بڑی یہ نیچے سے جو بھی بات کر رہے تھے ان انگز انہوں نے کھیلی ہے کہ مختلف وقتوں میں ان کے کھلاڑی جو ہیں وہ اپنی ذمہ داریاں نبھا رہے ہیں بڑے اچھے انداز میں بنگلہ دیش کے خلاف کلیسن تھے تبریز شمسی نیپال کے خلاف من آف دی ماچ بنے یو ایسے کے خلاف کونٹن ڈی کاؤک نے من آف دی ماچ کا ایوارڈ لیا انگلینڈ کے خلاف ایک مطلب پھر کونٹن ڈی کاؤک بڑے اچھے انگلینڈ کے خلاف تبریز شمسی رہے مارکو ینسن نے افغانستان کے خلاف من آف دی ماچ کا ایوارڈ حاصل کیا تو یہ مختلف مائچز میں مختلف لوگ نظر آتے ہیں اس میں کونٹن ڈی کاؤک آٹھ مائچز میں چھے آپ کو من آف دی ماچ دیکھ رہے ہیں یعنی چھے الگ پلیئرز اگر آپ دیکھیں نا بیس چیز تو آپ کو اس میں ٹاپ آرڈر بھی نظر آ رہا ہے مین آف دی ماچ لیتا ہوا اس میں آپ کو میڈل آرڈر بھی نظر آ رہا ہے اور لوہر میڈل آرڈر میں بھی نظر آ رہا ہے لیٹنگ کی بات آپ بولنگ میں دیکھیں تو آپ کو فاس بولر بھی مین آف دی ماچ ہوتے نظر آ رہے ہیں آپ کو سپنر بھی شمسی کی صورت میں نظر آ رہا ہے دیٹ شوز کہ how good they have performed as a team every department from number 1 to number 11 yes